مرکٹ آسن تو کمر کے لیے یہ بیسٹ ہے آسن وشے اس روح سے لاب دیتے ہیں پیٹ کے لیے پیٹ کے لیے ویٹ کے لیے سٹریکچرال بیلنس کے لیے گھٹنے پنجے پاس میں دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر تو دونوں پروں کو ایسے موڑ لیتے ہیں اتنوں سے گھٹنے پنجے پاس میں ایڈیا بھی پاس میں دونوں ہاتھ کندھوں کے سوانانتر ہتھیریں اوپر کی اور دائیں اور پیر اور بائیں اور گردنائے سے تو مکر آسن بھجنگ آسن سلبہ آسن اور مرکٹ آسن کرنے سے ہی کمر آپ کی ٹھیک رہتی ہے بہت جروری ہے یہ ابھیاس کمر کے لیے ایسے ایک ایک منٹ یا آدھا آدھا منٹ آوشے کر لینا ایسے سامن روپ سے وشیش روپ سے تو پھر ایک سے پانچ منٹ کا ایک ایک آسن کو سمجھ دینا پڑتا ہے وشیش پریشتیوں میں کم سے کم آدھا آدھا منٹ بھی دونوں طرف سے آپ نے کر لیا تو یہ مرکٹ آسن ہو گیا ایسے ایک آبھیاس پھر اس کا دوسرا آبھیاس گھٹنے پنجوں میں فاصلہ اور ایسے ایک آسن کو کم سے کم ایک سے پانچ منٹ کرتے ہیں تب اس کا پورا لاب ملتا ہے یہ کہنے کا میرا پریوجن ہے ماں آپ سے بات کر رہا تھا کہ کبھی بھی پرماد میں مت جینا آتما گلانی میں مت جینا اور انوتھ پادک کاریوں میں اپنا سمیہ برباد نہیں کرنا ہم اپنا وقت جایا کرتے رہتے ہیں بیکار کی کاموں میں اپنے نرمان میں مانے چریت نرمان ویکتی نرمان اپنے جیون کی نرمان میں اپنا سمیہ کم لگا کر کے ویرت کی باتیں کرنا ایک دوسری کی نیندہ کرنا اور دنیا جہان کی باتیں کی میں نے دیکھا الگ الگ طرح کی جس کی جیسے روچی جس کی جیسے پروبرتی ہوتی ہے دوسرا بھیاس تیسرا بھیاس ایسے ہوتا ہے ایک پیارے سے اٹھایا اپوزیٹ سیڈ میں چلا گیا کچھ ادھیاس کی باتوں میں کچھ راجنیتی کی باتوں میں کچھ ادھر ادھر کے نیندہ ستوتی میں جن سے ہمارے جیون میں کوئی بہت بڑا لاب نہیں ہے ان باتوں کو کرنے میں اپنا وقت برباد کرتے رہتے ہیں ایک پیارے سے لائے اپوزیٹ سیڈ میں چاہتے ہیں اور اس طرح سے مرکت آسن کے یہ تین ابھیاس ہو جاتے ہیں اور پوری شریف کا سٹیکچرال بیلنس بھی ہو جاتا ہے